ریسنٹلی الان مسک نے اپنی کمپنی ٹیسلا کی ایک نئی گاڑی سائبر کیب انٹروڈیوز کروئی گئی اس سائبر کیب کی یونیک بات یہ ہے کہ اس گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی سٹیرنگ ویل موجود نہیں نہ ہی کسی قسم کے کوئی پیڈلز موجود ہیں بلکہ یہ سائبر کیب خود سے اٹانومسلی آٹومیٹک طریقے سے خود بھود روڈ کے اوپر اپنے آپ کو ڈرائیو کرے گی اور ان کے اندر بیٹھے پیسنجرز کو گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا بلکہ وہ اپنے موبائل ایپ کے ذریعے سے اس گاڑی کو صرف کمانڈ دیا کریں گے کہ یہ گاڑی انہیں فلا جگہ تک لے جائے اصل میں یہ گاڑی سائبر کار روبو ٹیکسی کے طور پر روبوٹک گاڑی روبوٹک ٹیکسی کے طور پر انٹروڈیوز کرائی گئی ہے یہ روبو ٹیکسی دنیا بر میں روبوٹک کاریں خود بہت سے چلنے والی گاڑیوں کی ایک ٹائپ ہے اور ایلون مسٹ ٹیسلا کے ذریعے سے یہ روبو ٹیکسی آٹومیٹک آٹانومیس گاڑیاں کئی سالوں سے بنانے اور ان کو انٹروڈیوز کرانے کی باتیں کر رہے ہیں بلکہ ٹیسلا اپنی الیکٹرک کاروں مادل 3 اور مادل Y کے اندر بھی یہ آٹانومیس سرپ ڈرائیمینگ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آتھارٹی سے اپروو لینے کی کوشش کر رہی ہیں ان اٹانومیس سرپ ڈرائیمینگ گاڑیوں کے اندر ایکچلی بہت سارے سینسر اور کیمراز کا استعمال کر کے روڈ کا اندازہ لگائے جاتا ہے اور پھر گاڑیوں کے اندر موجود سوفٹوئر کے ذریعے سے ان کو انیلائز کر کے یہ گاڑیاں خود پہت سے بغیر کسی ڈرائیور کے بغیر کسی انسانی چھیڑ چھاڑ کے یہ گاڑیاں روڈ کے اوپر خود کو ڈرائیو کرتی ہیں اس پروگرام کے اندر اس سائبر کیب کے علاوہ ایلان مسک نے ایک سائبر وینڈ جس کے اندر تقریباً 20 افراد بہت وقت سوار ہو سکتے ہیں اس کو بھی انٹروڈیوز کروایا ہے اور یہ اٹانومیس سیلپ ڈرائیونگ ٹیکنالوجی والی گاڑیوں کو اربن ڈرائیونگ کا فیوچر کہا جا رہا ہے اور ایلان مسک نے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ سائبر کیپ 30,000 ڈالر سے کم قیمت پر 2027 تک کسٹمرز کو اویلیبل ہوگی ایلان مسک نے سائبر کار اور سیلپ ڈرائیونگ ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انسانی ڈرائیونگ کے نسبت زیادہ سیف ڈرائیونگ کرنے کے قابل ہیں سیف ڈرائیونگ کاریں جو ہیں وہ ٹائنگ بھی سیف کرتی ہیں اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانوں کے ہاتھوں ہونے والے جو ایکسیڈنٹس ہیں حادثے ہیں ان سے بھی بچا جائے گا یہ عام ڈرائیونگ کے نسبت زیادہ سیف طریقہ ہے زیادہ محفوظ طریقہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایلان مسکے یہ دعویٰ دروست ہیں کیا یہ اٹانو میں سائر پرائیونگ کاریں جو ہیں وہ روڈ کے اوپر سروائیو کر سکتی ہیں تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے چائنہ سے چائنہ کے اندر ایک انٹرنیٹ کمپنی ہے بیڈو یہ بیڈو کمپنی چائنہ کے اندر گوگل کا متبادل سمجھ جاتی ہے یہ چائنیز گوگل ہے یہ کمپنی انٹرنیٹ کے علاوہ دوسرے فیرز میں بھی کام کر رہی ہے اس کمپنی نے اپولو کے نام سے ایک پروجیٹ سٹارٹ کر رکھا ہے جس کا مقصد بھی اٹانو میں سائر پرائیونگ کاروں کی ٹیکنالوجی کو ڈویلپ کرنا ہے اور یہ بیڈو کمپنی اپنے اپولو گو پروجیٹ کے ذریعے سے چائنہ کے اندر آر ریڈی تقریباً ایک سال سے یہ سیلف ڈرائیونگ گاڑیوں کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کر رہی ہے اپولو گو نے چائنہ کی ایک دوسری الیکٹرک کاریک بنانے والی کمپنی جی ایم سی کے ساتھ مل کر ایک یہچی شکس کے نام سے کیپ ڈویلپ کر رہی ہے جو اٹانومسلی خود بود روڈ پر چائنیز روڈ پر اپنے آپ کو ڈرائیو کرنے کے قابل ہے اور یہ گاڑی تقریباً ایک سال سے چائنہ کے دس بڑے شہروں کے اندر ٹیکسی کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے اس جیچی سکس کے اندر تقریباً چالیس سے زیادہ سینسرز ہیں جو روڈ پر جاتے ہوئے اس گاڑی کو اپنے سامنے اور اپنے آس پاس مجود جو انبارمنٹ ہے اس کو اوبزرگ کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اپنے انتہائی ایڈوانس قسم کے سافت ویر اپریٹنگ سسٹم کی مدد سے یہ گاڑی بلکل پورفیکٹلی چائنہ کے روڈز کے اوپر بطورے کیب بطورے ٹیکسی استعمال ہو رہی ہے اس گاڑی کے تقریباً ایک ہزار یونٹس اس وقت چائنہ کے اندر کام کر رہی ہیں اور کولیکٹیولی تقریباً انہوں نے بیس ملین مائلز کا سفر طے کر لیا ہوئے ہیں اور اس دوران انہوں نے تقریباً سات ملین رائیڈز دی ہیں سات ملین لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا ہے اٹانومسلی بغیر کسی ڈرائیور کے اس یہ جیسٹس کے ایک اور حاصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر استعمال ہونے والی جو لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹری ہے وہ سویپ ایبل ہے یعنی اس کو چینج کیا جا سکتا ہے صرف تین منٹ کے اندر اس گاڑی کے اندر سے ختم ہوئی بیٹری کو نکال کر فلی چارڈ بیٹری کو انسٹال کیا جا سکتا ہے اس لئے ان گاڑیوں کو زیادہ وقت تک چارڈنگ سیشن پر بھی نہیں رکنا پڑتا اور یہ لوگوں کو سرب کرتی رہتی ہیں تو یہ اٹانومسلی سرب ڈرائیورنگ کاریں جو ہیں یہ آنے والے سالوں میں ہمیں دنیا بھر میں نظر آنے کا امکان ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کے رلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ سیکچن میں ضرور شہر کیجئے گا